السلام علیکم ملکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہوں آپ بالکل ٹھیک ہوں گے اور میری دعا ہے میرے دیکھنے والے جہاں رہیں ہمیشہ خوش رہیں آباد رہیں ہستے رہیں اور مسکراتے رہیں جس نے ابھی تک میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا جو میرے چینل پر نیو ہے میرے چینل سبسکرائب کر لیں اور ہم شروع کرتے ہیں جی آج کا لوگ اور آج میں آپ کی ساتھ کیا شیئر کرنے والی ہوں گھر کے کام وام تو ہیں یہ دیکھیں سارے بچیاں کر کے جاتی ہیں امنا جنب اس کو یکم تک چھوٹیاں ہیں کیونکہ چھوٹی کلاس ہے ان کی تو یہ ادھر میرے پاس ہی بیٹھ کے پڑھ رہی ہے یہ دیکھو یہ دیکھیں اس نے ابھی قرآن پاپ کا پڑھا ہے اور اب یہ سکول وغیرہ پڑھ رہی ہے اور گھر کی مکمل سفائی وغیرہ ہو چکی ہے ٹائم جنب ہو دیکھیں نو ہو رہی ہے بچے گئے ہیں اس کے بعد جنب وہ ایسے سفائی وغیرہ تو کر کے گئے ہیں لیکن چھوٹی موٹی جو رہ جاتی ہے کیچن کی ہوتی ہے اس کے بعد میں نے کیچن کا کھانا بنانا ہوتا ہے شویب کو کھانا دینا ہوتا ہے وہ سارا میں نکال لیے اور آج میں کیچن میں بنا رہی ہوں ایک پچنے کی دال بنا رہی ہوں اور دوسرا جہنب میں بنا رہی ہوں تو منڈے کو منڈے کو شویب جو کیمہ کروا کر آیا تھے تو وہ میں نے برک ویسی جمعی ویرافتی تھی جو ٹائم ہی نہیں ملا تو اب جنب میں نے نکال لیا صبح ہی نکال لیا تھا کل سارا دن وہ نیچے پڑھا رہا اب جنب میں نے نکال لیا اس کے میں نے جا کر کباب بنانے تو آئیے آپ بھی ہمارے ساتھ کیچن میں چلئے چنے کی دال بھی بن رہی ہے اور ساتھ میں کباب بھی بن رہے ہیں اس کے بعد باقی کی روٹین چکلی کباب بھی بنائیں چکلی کباب بھی بنائیں گے چکلی کباب ہم بنائیں گے چکلی نہیں چکلی کباب تو آئیے چلتے ہیں کچن میں وہ مشین تو آ چکی ہے اس کا ہمیں اب ٹینشن نہیں ہوتی یہ ہمارے کپڑے ہیں مطلب یہ میں نے بھی میز سے اتا رہے یہ کچن سے نکال لیا ہلکہ ہلکے گیلے تھے میں نے کہا یہاں پڑھے رہے تو کچن کی مکمل نیٹنیس یہ دیکھیں یہ صفائی میں ابھی کر کے گئی تھی کچن کی سارا ساف ہو چکا ہے اور یہاں دال چپنی کباب تھوڑی تھوڑی برف ہے تو یہ مکمل گھل جائے تو اس کے ہم کباب بنائیں گے اور آپ کے ساتھ بھی میں شیئر کروں گی سب سے کپکر کو میں نے چھولا کپکر دیئے اس کو ابھی اتار دیتے ہیں اس کو اتارنا مجھے ڈر لگ رہے تو دال ہماری جو بلکل گل چکی ہے اور جلدی جلدی ہم کھانا بنا لیتے ہیں دال کے لئے میں نے سارا مسالہ اکٹھا کر لی یہ پیاز یہاں فرائی ہو رہے ہیں اور سپائسیز اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے اور ساتھ میں ہم ایڈ کریں گے جی اس کے اندر ٹماتر اور سبز مرچیں اور ساتھ میں دہی اچھے سے اس کا مسالہ ہم بھون کر اور ہم جو نا اس کے اندر ڈال دیں گے جی جو دال ہماری فرائی ہو رہی ہے اس کے اندر تو یہ تھوڑا سے ٹماتر وغیرہ ہمارے گل جائیں اور در سے میری دال بھی جو نا وہ اچھے سے گل چکی ہے ٹھیک ہے تو یہ سارا مسالہ جو نا میں اسی میں ایڈ کر دیتی ہوں اور چپلی کباب کے لیے بھی سارا مسالہ جو نا یہاں ہم ریڈی کر لیتے ہیں یہ دیکھیں جی سارا ہم نے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے میرا مسالہ سارا گل چکا ہے اب ہم بھنائی کریں گے دال کی اس کے اندر ڈال کرنا اچھے سے میں بھنائی کر لوں گی ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس ٹوماٹر ہم نے ایڈ کر دی ہیں اور ایڈ سے میں اٹھاتی ہوں کیبنٹ سے چپلی کباب مسالہ کی ساری تیاری کرتی ہوں دیکھتے ہیں کیا کیا چیزیں پڑی ہیں کیا کیا دور ہی ہے دور ہی ہے دور دگیا دور ہی ہے جی تو سمیے کو بے دے ہو ہزار میں سینڈ کرے لیے بھی اڈے ہو فائنلی دال کے اندر میں نے پانی لگا کر کرکو کر دیا جبند اب آ جاتے اپنے چبلی کباب کی طرف دو انڈے میں نے لیے جو کس کے اندر ڈال لیے سپائسیز میں نمک مرچیں حلدی اور باقی پیسنے والا مثالہ پڑا ہوا ہے یہ پیسنے والے مثالے میں میں کیا کیا ایڈ کروں گی یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں سب سے پہلے اس کے اندر ہم ریڈ چیلی ایڈ کر دیتے ہیں ایک چمچ آدھی چمچ حلدی اور ایک چمچ بلکہ ڈھیڑ چمچ جو ہے نا ہم نمک ایڈ کر دیتے ہیں کیونکہ اس کے اندر جو نا گرین چیلی جو ہے نا وہ پہلے سے ایڈ ہے اور اس کے ساتھ ہی اس کے اندر جائے گا جی بلیک پیپر مطلب کالی مرچ اور خوشک دھنیا زیرا پاودر اور یہ ساری چیزیں جائیں گی جو کہ وہاں پی سی جا رہی ہیں کیچن کی مکمل نیوٹنیز میں نے باقی جو چھوٹا بوٹا پھلاوہ ہوتا ہے نا وہ بھی میں نے سمیٹ لیا تو اب ہم جا کر نا ادھر ریلیکس ہو کر بیٹھ کر اس کا مثالہ بنائیں گے یہ دیکھیں پہلے میں دو انڈے ڈال کر آئی تھی اب ایک اور انڈا مجھے چاہیے کیونکہ مثالہ جو ہے نا وہ مجھے زیادہ لگ رہے ہیں اور اس کے اندر ہم ایک انڈا اور شامل کر دیتے ہیں اور ساتھ میں ہم جو شویب نے پیسا تھا خوشک دھنیا یہ شامل کر دیتے ہیں بلیک پیپر اور زیرا بھی ہم نے شامل کر دی یہ پیسا ہوا تو اس کو اچھے سے ہم مکس کر لیتے ہیں ساتھ میں ہم اس کے اندر بیسن اور ایک چمتنی ڈال دیتے ہیں تاکہ یہ اپ جان ہو جائے اور چکے لیں تو سب سے پہلے شویب کو ٹیسٹ کروائیں گے کہ بنا کیسے ہے کیونکہ وہ گہ رہتے ہیں اپنے نمک مرچے سے نہیں باقی مکسچر جنہوں میں اوپر والے خانے میں رکھ رہے ہو بھی میرے پاس ٹائم نہیں بچوں کو شامل کو آ کر بنا کر دوں گی تو اس کو اچھے سے ہم نے فرائی کر لیا اور فرائی کرنے کے بعد ہم نے لے کر جا رہے ہیں ہزبینٹ صاحب کے پاس تیاری وغیرہ کر لیے تیاری کیا مطلب نہا لیا نہا نہیں ہوتا ہے نہا لیا تو پھر شویب کی فرمائش ہے پھر چپلی کباب بنا کر دوں تو ابھی ان کو بنا کر کھلا کر گئی ہوں اور پھر ان کو بنا کر دوں گے ہستے ہیں ویڈیو بغیرہ میرے ساتھ نہیں بناتے آپ نے دیکھا ہوگا چپ چپ بناو تو یہ کام مجھے کرواتی ہے یونگرتی ہے گونگرتی ہے ہیلو گائز چپلی کباب کھاؤں گا آجا باقی دیکھو گھر کے بنے مچھی رہیں اس کے ہاتھ دیکھوں نہ کھاؤں جا رہی ہوں اب آٹا بھی گوننے اور کباب بغیرہ بیدھنے ٹائم جانا صرف یہ دیکھیں یہ پندرہ منٹ ہے میرے پاس تو وہی بھی میں بیٹھ بیٹھ میں نہیں ہے اب تک جو میڈیو بھی میں ایڈیٹنگ کر رہے تھے اور میری سسٹر کی کال آئی دی جو نراز ہو رہی دی کہ تم فون نہیں کرتی ایسے ہی سارے نراز رہتے ہیں میرے سے کہ تم سب کوئی کہتا ہے بات نہیں کرتی امی کی کال آجائے تو امی بھی ایسے ہی کہتی ہیں کہ تمہارے پاس ٹائم ہے کسی کے لیے یہ بھی ایسے ہی کہتے ہیں کہ ٹائم ہے تم لوگ نا میری سپورٹ کر دو تو پھر سب کے لیے ٹائم ہی ٹائم ہوگا ابھی تو سارا ٹائم یوٹیوب کو پڑھائیوں کو اور ادھر ادھر سب کو دے رہی ہوں تو چلتے ہیں کچن میں ہاں وہ سو کر دیکھتے رہا امنا ہمارے ساتھ یہ تو یہاں جو ہے ہم گوند رہے ہیں جی آٹا اور ساتھ ساتھ شویب کی ابھی آپ نے فرمائج سنی تھی کہ اور کباب جانا وہ مجھے بنا کر دو تو ایک سائٹ پر ہم نے کباب رکھے ہوئے ہیں یہ دیکھیں اور یہاں ہم جلدی جلدی آٹا گوند رہے ہیں کیونکہ ہمیں جانا ہے پڑھانے ٹائم ہمارے پاس آپ کو پتہ ہے بہت ہی شورٹ ہوتا ہے یہ کباب ہمارے بن چکے ہیں بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی ہے تو لے چلتے ہیں شویب کے پاس یہ والی شوز اٹھا کر نا وائش روم میں رکھ کے آؤ ٹھیک ہے نا میرا رکھ شا بھی آ چکے ہیں اور یہ بھی ان کے بن چکے ہیں آٹھا بھی میرا گوند چکے ہیں نا چلتے ہیں شویب کے پاس مارتے جائیں ہاں نہیں نہیں بولو انکل آ رہی ہوں برخہ بہن رہی ہیں یہ شویب پہ دیتے ہیں رکھ شایب رکھ شایب جائیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہ حافظ ہر چیز رہتے ہیں جیس کے اندر لکشے والا کب سے آیا ٹائم یہ دیکھیں بارہ بچ کر پانچ منٹ ہو چکے ہیں چلتے ہیں پڑھانے اور جب واپسی ہوگی اب آپ کو دکھائیں گے پہلے دس گیارہ جا کر واپس کب آتے تھے وہ بھی آپ کو پتہ تھا لگ رہے چولہ جل رہا ہے ہاں یہ دیکھیں دیکھے آپ نے چولہ میرا جل رہا تھا یہ ہوتے جلدی والے کام ہمارے چلتے ہیں پڑھانے یہاں جو ہے میں پڑھانے کے لئے نکل آئی ہوں اور سامنے ایک کتہ بیٹھا ہے جس سے مجھے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے تو بھائی کو کہہ رہی ہوں کتہ بھگا دیں وہ کہہ رہے با جی راستہ آپ گزر جائیں لیکن مجھے اتنے سے راستے بہت ڈر لگتا ہے تو وہ دیکھیں ایک سائٹ پر انہوں نے بھگایا ہے تو پھر میں آ کر بیٹھ ہوں ان کتوں سے میری بڑی جان جاتی ہے میں ان کو دیکھ لوں نا تو وہ بچپن کا ایک کہاوت ہمیں ہاتھ ہے اللہ ہم سمدھ کتے دا موباد چھوٹے چھوٹے بڑھا کرتے تھے سو پہنچ چکی ہوں پڑھانے ٹائم ڈیٹھ بجے کا ورات خیر مجھے ایک گھنٹہ ہو چکے پہلے چلے دو گھر آئیں اور میرے سٹوڈنٹ لے آئیں میرے لسی تو یہ دیکھیں جی یہ میری ایک سٹوڈنٹ ہیں چھوٹی چھوٹی دونوں ٹوینز ہیں یہ سٹوڈنٹ کی بہنیں ہیں سوری تو انہوں نے پانی گرایا تو یہ خود ہی پہنچا نہیں کر آئیں اور ساف کریں تو مجھے بڑا اچھا لگ رہا تھا یہ چھوٹی چھوٹی ہیں تو اپنے کام جانا خود ہی کر رہی ہیں ان کی ماما نے ان کی عادت بنائی رہی ہے کہ اپنے کام جانا خود کرو شام ہو چکی ہے یہ دیکھیں اور ٹائم جانا وہ ہو رہا ہے جی سات بچ کر بیس منٹ یعنی کہ ساڑھے ساتھ ہونے والی ہیں تو ہزبینڈ صاحب مجھے آئے تھے جی لینے تو ایک شاپ پر ہم کھڑے ہیں یہاں سے وہ اپنے کچھ سمان لینے گئے ہیں کچھ گھر کا اور کچھ اپنی کوئی پرسنل کچھ لینے جانا تھا تو شام کا آپ دیکھ سکتے ہیں ہر طرف اندھیرہ جا اچھا چکا ہے اور یہ دیکھیں یہ آ رہے ہیں اپنا یہ لے کر میرے خیال میں سگریٹی لینے گئے ہوں گے اور ان کا اپنا پرسنل کیا ہے اسی لئے انہوں نے مجھے کھڑا کیے کہ میں کچھ لے کر آ رہا ہوں میں ویسے غصہ کرتی ہوں مجھے بتا کر نہیں کہ میں کیا لینے جا رہا ہوں تو گھر کے نزدیکی ہے یہ والی شاپ تو ہم اپنے گھر کی جو ہے گیڑ کی انٹری کر رہے ہیں وہ کلا کا لونی آپ کو پتا ہے بلکل نزدیکی ہے الحمدللہ نزدیکی مل جاتی ہے یہ دیکھیں ہم اپنے گھر کی طرف انٹری کر رہے ہیں اور گھر پہنچ کر آپ کو گھر کی ساری صورتحال سے جو اگہ کرتے ہیں لیکن کہ آج ہم نے کھانا کیا ہے شام میں دن میں ایسی چلاتے ہیں رات میں اب ہم سوتے ہیں باہر ہی دیکھیں یہ ہماری چار پائیاں سجھیمی ہیں کل سے میں نے جانب ہو کرنا ہے گندو میں ایک پھوڑی سی واس دھونا چل کرنی ہے ٹھیک ہے تو گرفہ وغیرہ اتار لیتے ہیں کھانے مانے کا دیکھتے ہیں اور جیسے گھر پہنچو اینا کیا کر رہی ہے ایسے پیت پانی پیتے ہیں چپٹی کباب جانب وہ تیار ہو رہی ہیں ٹھیک ہے ممکل میں کینوی بھی لے جاؤں گے کینوی بھی سکول ٹھیک ہے اور یہاں جو دھال گرم ہو رہی ہے یہ بیٹھ کرنا کھل رہے ہیں شویب اپنے بچوں کے ساتھ یہاں لگ رہی ہے کھانا کی seretsا تھا اس کی میری خیال ہے اور کوبیر پہنچو جلدی کرو میرے ویورز دیکھ دیکھ دیکھے تھک جائیں گے چلو بھئی کھانا آگیا ہے کھانا ان کو دیکھتے ہیں چٹنی کباب دال یہ سب ساتھ میں ہم روٹیاں ہمارے ساتھ انجوائے کرنا ہے تو آج کے لئے اتنا ہی اور رات کے آٹھ بجے ہم اپنا جنب لوگ اینڈ کر رہے ہیں اللہ حافظ